اچھا بھی پچھلے کچھ دنوں پہلے نا عورت مارچ ہوا ہے تو اس کے بارے میں بہت کافی سارے لوگوں کی مختلف رائے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کی بہت سے رائے بتائیں جی جی بہت شکریہ اچھا کہ آپ نے یاد کروایا اور ہمارے جو وہ گوگل کی ای میل ہے اس میں بھی بہت سارے سوال آئے تھے کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض طبقات کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ان کے حقوق ان کو پراپر طریقے سے نہیں ملتے اس کے پیچھے ایک بہت پرانا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے سوشل پرسپیکٹیو ہوتا ہے تو جب سے انسان کی معلوم ہسٹری ہے تو اس میں اگر ہم غور سے یہ دیکھیں جو جنڈر ڈسکریمنیشن ہے تو سمہا عورت ایک دوسرے درجے انسانوں میں ایک دوسرے درجہ اس کا رہا ہے اچھا اب وہ میں صحیح یا غلط پر بحث پر نہیں جاتا شاید اس کی ابتدا اس وقت ہوئی کہ جب ڈسٹریبیوشن آف لیبر کا خیال آیا کیونکہ لوگ پہلے ہنٹر ایج میں تھے تو دونوں میاں بھی بھی شکار کرنے جاتے تھے شکار کرتے تھے شکار کر کے جانور کو مارا اگلے دو دن کے لیے کافی تھا اور بس اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی اور کام کی تقسیم نہیں تھی جب معاشرے میں ایگری کلچر شروع ہوئی ایگری ایگری کلچر معاشرہ بنا تو یہ پتہ لگا کہ روز کے شکار کرنے کی وجہے اگر ہم کچھ چیزیں اگا لیں گے تو وہ کئی مہینوں کے لیے بلکہ سال کے لیے کافی ہوگا ہے تو جب یہ والا طریقہ رہن سہن کا اور معاشرت کا آیا تو دسٹریبیوشن آف لیبر شروع ہوئی تو عورت چونکہ جسمانی طور پر مرد کی نسبت نسبت ہے ہم یہ ہو سکتا ہے ایک مرد اور عورت انڈیبیو جلی وہ مرد اس سے زیادہ عورت زیادہ سٹروم ہو ایسا ممکن ہے لیکن مجموعی طور پر عورت فیزیکلی وہ تھوڑی اس سے زیادہ نازک ہے ڈیلیکیٹ ہے تو دسٹریبیوشن آف لیبر اس طرح ہوئی کہ جو ڈومیننٹ کام تھے پرومیننٹ کام تھے وہ مردوں نے کرنے شروع کیے اور جو دوسری جو تھوڑے سے جس میں ایک سبمیسیونیس چاہیے تھی دوڑی سی کم یعنی ایفرٹ چاہیے تھی وہ والے کام جو ہے وہ عورتوں نے کرنے شروع کیے اس کے بعد جب انڈسٹریل ایج آئی تو پھر انڈسٹری میں تو اور بھی زیادہ مشکت کا کام تھا پھر مرد جو ہے وہ اس کو ڈومیننٹ کرتا گیا اور لمبی تفصیل پہ ہم جا سکتے ہیں جس کے بارے میں بہت سی کتابیں موجود ہیں اور ہسٹری میں آپ اس کا متعلق کر سکتے ہیں لیکن ہوتا یہی گیا کہ مرد کی ایک سپرمیسی اور مرد کی ایک جو اس کا جو ہے قوی ہونا اور وہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر ہوتا رہا لیکن محضب معاشروں میں اس کا قطن یہ مطلب نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ مرد قوی ہے اس کا مطلب ہے کہ مرد سپیریئر ہے یہ ہے کہ ریسپانسیبیلٹیز ڈیفرنٹ ہوئی مرد کی ریسپانسیبیلٹی کی نیچر ڈیفرنٹ ہے عورت کی ریسپانسیبیلٹی کی نیچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن سم ہوتا اس کو اس طریقے سے پرسیب کیا جانے لگا کہ مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر ہے اور جس کے نتیجے میں پھر جب وہ جنگ و جدل کا زمانہ ہوا جس زمانے میں پاور ساری جنگوں سے ہی پاور حاصل کی جاتی تھی کسی کی اکانومی پر قبضہ پاور کے ذریعے کیا جاتا تھا تو جس طرح وہاں کا مال لوٹا جاتا تھا جیسے وہاں کی زمینیں لوٹی جاتی تھی وہاں کے ہیرے جوہرات اور دوسری چیزیں لوٹی جاتی تھی اسی طریقے سے عورتوں کو بھی لوٹا جاتا تھا اور عورتیں بھی ایک اسی طریقے سے اس میں آگئیں میں نے یہ بات پڑی پتہ نہیں یہ کتنی تصدیق ہے میں نے وہ جو ایک مشہور کتاب ہے جو کہ ہسٹری آف سیولائزیشنز ہیں تو اس میں پتہ لگا کہ یہ جو عورتیں زیور پہنتی ہیں آج کل اور بڑے مہنگے مہنگے زیور ناک میں سراخ کر کے تو یہ اس پرانے زمانے کی ہے کہ جب عورت کو آپ اپنی ملکیت بنا کے لاتے تھے تو جیسے ایک جانور کے ناک میں سراخ کر کے اور اس کے ساتھ کوئی چیز نکیل بان لیتے تھے تو وہ اس کے ساتھ وہ مان لیتے تھے مجھے نہیں پتہ کہ اس کی آج کے زیورات کی اس سے کوئی تعلق ہے لیکن ہاتھوں میں کڑیوں کا ہتھ کڑی کے ساتھ مشابیت ہونا اور پیروں کے ساتھ وہ جو پازیبوں کا اس کے ساتھ مشابیت ہونا اور اسی طریقے سے گلے کے اندر ہار کا اس کے ساتھ مشابیت ہونا یا ناک کے اندر یہ جو ڈالا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکہ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں تو ناک میں وہ جو نتھ ڈالی جاتی ہے تو اس کا نتھ ڈالنا ایک محابرہ بھی ہے جس کا مطلب ہے کسی کو کنٹرول کرنا تو یہ تھوڑی تھوڑی وہ تمام ہسٹری میں اس کی روٹس ملتی ہیں اور اس کے بعد واقعی دنیا کے اندر ایسا ہوا کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں ان کو ان کا خیال نہیں رکھا گیا اور ان کو ایکل آپرچونٹی نہیں ملی اور عورت کی ایک جسمانی ساخت کی مرد کی نسبت مختلف ہونے کی وجہ سے عورت کے اس جسمانی یعنی اس ریزن کو بعض اوقات بہت ہی بری طریقے سے میس یوز کیا گیا اور وہ ان کا ایکسپلائٹ کیا گیا اور ایکانومی میں بھی عورتیں پیچھے ہوئیں اور اس کے بعد پھر مختلف تحریک تحریکیں دنیا میں ہوئیں جب بھی کوئی ایک سیکٹر یا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ انڈر پربلیج ہو جاتا ہے اور اس کے حقوق میں کمی ہوتی ہے تو پھر تحریک شروع ہوتی ہے مگر ایک پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تحریکیں شروع ہوتی ہیں یہ تحریکیں رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں مثلا آپ دیکھئے کیمنسٹ کی تحریک کتنی بڑی تحریک تھی یہ رد عمل کے طور پر شروع ہوئی کہ وہی پیسہ جو ہے معاشرے میں چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور جو میند کرنے والا ہے اس کو حق نہیں ملتا لہٰذا اب ہم نے اس کے خلاف تحریک شروع کرنی ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت سی تحریک ہیں جو کہ رد عمل کے طور پر ہوئی اچھا جس بات پر وہ رد عمل ہوتا ہے وہ بات درست ہے اسی طرح یہ فیمنسٹ مومنٹ جو ہے جو یورپ سے شروع ہوئی تو یہ بھی ایک رد عمل کے طور پر ہوئی کہ مردوں نے عورتوں کے حقوق کو بہت زیادہ یعنی پسے پشت ڈال دیا اور حقوق سے محروم کیا اچھا جب بھی کوئی رد عمل کے طور پر تحریک شروع ہوتی ہے تو وہ اس کے پیچھے قوز تو بہت اچھی ہوتی ہے اس کے جو پیچھے جو ارادہ ہوتا ہے وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقے کار استعمال کیا جاتا ہے وہ تشدد والا طریقے کار استعمال کیا جاتا ہے اور اس تشدد والے طریقے کی وجہ سے آدمی حق سچ کی بجائے سیکٹیرین مفادات کو زیادہ پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا اور یہ پاکستان میں بھی یہ فینومنا ریسنٹلی ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کی تنظیم بن گئی ایک وکیلوں کی تنظیم بن گئی ایک ماسٹروں کی تنظیم بن گئی ایک کلرز کی تنظیم بن گئی وہ جو تنظیمیں بنی ہیں نا اب وہ اپنے اس سیکٹر کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں لہذا ایک ڈاکٹر کے ساتھ کسی نے زیادتی کی یا ایک ڈاکٹر کی کسی وکیل سے لڑائی ہو گئی تو جا کے سارے وکیلوں کے چیمبر توڑ دو اور جیسے آپ لاہور میں ہوا کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی تو وکیلوں نے آگے پورا ہسپتال توڑ دیا یعنی وہ جو توڑ رہے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا تو جب آدمی ایک گروہ کے ساتھ ایک تن تحریک کے طور پر ایک گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بہت بڑی پرائیس پے کرنی پڑتی ہے کہ پھر آدمی سچ سے دور ہو جاتا ہے اور گروہی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے اندر لگ جاتا ہے تو تمام تحریکوں میں ایسا ہوا تو یہ جو فیمنائن مومنٹ ہے اس کے بہت سے پوزیٹیو افیکٹ ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس بات کی ریکنیشن ہوئی ہے کہ عورت کی صلاحیتوں اور مردوں کی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بہت ساری عورتوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہیں میں ذاتی طور پر اس بات کا بہت بلیور ہوں کہ صبر کرنا انڈورنس کرنا قربانی کرنا اور یعنی ایک کام کے پیچھے زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنا انڈیویجل تو ویری کر سکتا ہے مرد اور عورت لیکن مجموعی طور پر عورتوں میں یہ صفات شاید مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں ہر رشتے میں اب باپ اور ماں میں دیکھ لیجئے بہن اور بھائیوں میں دیکھ لیجئے پیٹے اور بیٹیوں میں دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو عورت کے اندر ایک کیر کرنا اور جو ممتہ کا جذبہ ہے ممتہ صرف ماں سے مراد نہیں ہے ممتہ آپ کی بیٹی میں بھی ہو سکتی ہے آپ کی بہن میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ تمام کے تمام سکوبیاں جو ہیں وہ اللہ نے عورت کو دی ہیں اور ان کے صحیح ریکنیشن کے لیے یہ جو ایک آواز اٹھی اور ایک جو مومنٹ اٹھی یہ تو بالکل درست تھی اور اس کے کاؤز بالکل درست تھے لیکن ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم اس کے اندر تشدد کو لے آئیں گے جب بھی اس کے اندر انتہا پسندی کو لے آئیں گے اور جب بھی ہم اس کو کسی بھی قوائد اور ذابطے سے بالکل آزاد کر کے کرنا چروع کر دیں گے تو پھر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیب ہو جائے گی پھر اس کے نقصانات زیادہ ہونی شروع ہو جائیں گے ہمارے اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر ایک بات بڑی سمجھنی ضروری ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ فیمنسٹ مومنٹ جو ہے وہ ویسٹ کی اجاد ہے میرے خیال کے اندر ویسٹ کو تو خیال ابھی آیا ہے اور ابھی بھی ویسٹ کے اندر عورت کی رسپیکٹ اس طرح کی نہیں ہے جیسی کہ ایسٹرن محول کے اندر ہے ٹھیک ہے اور یہ بات ہمیں بالکل نہیں پوچھنی چاہیے بھولنی چاہیے کہ پوری انسانوں کی تاریخ کے اندر جو ایک بہت بڑی فیمنسٹ مومنٹ شروع ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد شروع ہوئی ہے وہ ایک معاشرہ جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ایک صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے میں رو رہے تھے بہت روتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ میں کہیں شہر سے باہر گیا ہوا تھا تو میری ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے بتایا نہیں کہ بیٹی پیدا ہے اس نے کہا وہ آپ کی بیٹی تو سفوت ہو گئی تھی تو یہ کسی اور پڑوسیوں کی بچی ہے اور وہ بچی پھر کسی اور کو دے دی وہ پھر بڑی ہوتی گئی وہ ہمارے گھر بھی آتی رہی وہ آ کے مجھ سے بڑی معنوس ہو گئی تو وہ مجھے بابا بابا بھی کرتی رہی تو وہ مجھے بڑی پیاری لگتی تھی اور میں اس کو کیور بھی کرتا تھا جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی اور میری بیوی کو احساس ہوا کہ اب اس کی محبت اس سے بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس نے بتایا کہ میں تم ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تمہاری بیٹی ہے کہتے ہیں مجھے ایک دم شوق ہوا میں اس کو باہر لے گیا میں نے ایک گڑا کھوڑا میں نے اس کو اس کو لٹایا اور لٹا کے جب میں اس کو مٹی ڈال رہا تھا تو وہ مٹی جب آتی تھی تو بچی نہ مجھے داڑی پہ ہاتھ مار کے تھی بابا کی داڑ پہ مٹی لگ گئی بابا کی داڑی پہ لیکن مجھے ترس نہیں آیا میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا جب اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا دیکھیں معاشرے میں اتنی بربریت تھی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن نے پہلی فیمنسٹ مومنٹ شروع کی ہے جس میں عورتوں کی کہ اس بات کو منع کیا گیا منع کیا کیا اس کو مطلب ہے سختی سے منع کیا گیا جس میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا عورت کو جائداد میں حصہ دیا گیا جس میں اس کی شادی بیعہ کے فیصلوں کے اندر اسے پوچھا نہیں جانا تھا تو اس کی مرضی کیوں ایک اہمیت دی گئی لیکن وہ ایک سلو پروسس ہوتا ہے اکثر لوگ اس پہ اتراز کرنے والے کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر عورت کے دو ووٹوں کا دو عورتیں ایک کے برابر کیوں ہیں دیکھیں جب بھی معاشرے میں ٹرانزیشن ہوتی ہے تو وہ سٹیپ وائز ٹرانزیشن اگر آپ معاشرے کے پورے نظام کو ٹوٹلی اُلٹا کر دیں گے کہ اس کو مانے گا ہی نہیں جو سب سے زیادہ ریولوشنری لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اگزسٹنگ نظام کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے اور سٹیپ وائز تبدیلیاں کر کے اس کو چینج کرتے ہیں تاکہ وہ ایکسیپٹی بلے تو یہ بات ہمیں بلکل نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارا دین ایکچولی ہماری فیمنسٹ مومنٹ کا بہت بڑا حامی ہے اور عورتوں کے حقوق کا بہت بڑا حامی ہے یہ بات ہمیں بلکل اور یہ میں سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں صرف اپنی افیلیشن جو میری مذہب کے ساتھ ہے میں اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تو یہ ہے لہٰذا میں بات لمبی ہو گئی میں مخصر یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہم سب کو ایسے کمانین بنانے چاہیے ہمیں اپنے خاندان کے اندر تربیت کے نظام کو لے کے آنا چاہیے ہمیں معاشرے کے اندر حراسمنٹ کے بارے میں اور سٹریٹ کرائمز جو عورتوں سے متعلق ہے ان کے بارے میں عورتوں کے احترام کے بارے میں ان کو جوب میں ایکل اپرچونٹی دینے میں جن کاموں میں وہ ماہر ہیں ان میں ان کو برابر کا حق دینے کے لیے لوجسلیشن بھی کرنی چاہیے تربیت کا بھی نظام بنانا چاہیے اور جہاں وہ فلاؤز ہیں ان سارے فلاؤز کو دور کرنی کی بھی کوشش کرنی چاہیے مگر سائیملٹینلیس لی ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اس میں حد سے زیادہ گزر جائیں گے اور وہ حد کیا ہے حد وہ ہے جو کہ ہمارے ریلیجس کے پیراڈائم کے اندر ہمیں حد دی گئی ہے کیونکہ ہماری زندگی کو ہم سے بہتر ہمارا ہم اپنی زندگی کو اپنی ریلیجن سے بہتر نہیں سمجھ سکتے تو جو ایک پوری لیمٹیشن دی گئی ہے اس لیمٹیشن کے اندر رہنا بہت ضروری پھر جو ایک کسی بھی جگہ کا قانون ہے اس کے اندر رہنا ضروری ہے جو ایتھکس اینڈ مرالیٹی ہے اس کے اندر رہنا ضروری ہے جو ڈیسنسی ہے اس کے اندر رہنا ضروری ہے اگر ہم ان حدوں کو کراس کر جائیں گے تو جو سب سے بڑی پرائس ہمیں پے کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ہمارا خاندان کا نظام تباہ ہو جائے گا اس لیے جو شدت پسند نعرے لگتے ہیں میں ان کو دھورانا نہیں چاہتا مگر جو شدت پسند نعرے اس سلسلے میں لگتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ضرب پڑتی ہے وہ خاندان کے نظام پر پڑتی ہے جب عورتوں کے حقوق کی علمبرداری کا مطلب مردوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے عورتوں کے حقوق کا مسئلہ جتنا عورتوں کا مسئلہ ہے اتنا ہی مردوں کا بھی مسئلہ ہے مطلب میں ایک فیمنسٹ ہوں میں اپنے ایٹیچوڈ کے اندر ایک فیمنسٹ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اٹھانا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز ہے کہ عورتوں کو ان کا حقوق ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو عورتوں کے حقوق کی آواز لگانی مردوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں یعنی ہم نے مردوں کو نیچہ دکھا کر نہیں گروہ کرنا ہم نے اپنے آپ کو ورٹیکلی گروہ کرنا ہے دوسری ایک بات ہمیں بہت غلط سمجھ میں آئی ہے کہ عورت کی ازادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت مردوں جیسی ہو جائے جس کے نتیجے میں یہ بھی ہوا ہے کہ مرد سمجھتا ہے کہ میں عورتوں جیسے ہو جاؤں یعنی اپنی ہلیے میں اپنی اٹیچوڈ میں اپنے ساری چیزوں میں عورت کی ازادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مزید عورت ہونے کی اپرچنیٹی پروائیڈ کی جائے اور مرد کو مزید مرد ہونے کی اپرچنیٹی تو جو عورت کا عورت پناہ ہے جس کے اندر ایک ڈیلیکیسی ہے جس کے اندر ایک کلاسک یعنی کیا کہنے چاہیے ایک سپونٹینیسٹی انوسنس ہے ایک نزاکت ہے ایک خوبصورتی ہے ایک فریجلیٹی ہے پوزیٹیو فریجلیٹی ہے اور مرد کے اندر ایک رفنس ہے یہ اس کی مردانگی ہے عورت کی یہ چیزیں ہیں اس کی نسمانیت ہے تو عورت کو مزید عورت ہونا چاہیے مرد کو مزید مرد ہونا چاہیے تو جب مرد اور عورت کے یوں وہ مزید ہو جائیں گے تو جتنے اپوزیٹ انرجیز ہوتی ہیں اتنی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے اگر عورت مزید عورت ہو جائے گی مرد مزید مرد ہوگا تو اس کا مطلب ان کے درمیان اٹریکشن اور زیادہ ہو جائے گی اور وہ پھر زیادہ طریقے سے یونیفائیڈ طریقے سے فیملی کو بچا سکیں گے یہ خطرہ مجھے ہمیشہ منڈلاتا نظر آتا ہے کہ شدت انگیز ناروں کی وجہ سے اور کچھ چیزیں ایسی جو اخلاقیات اور ہماری نومز ہماری سٹینڈرڈز ہمارے ویلیو سسٹم کو جیپرڈائز کرتی ہیں اگر ایسی چیزوں کو پرموٹ کرنے کی کوشش اس مومنٹ کے طرح کی جائے گی تو سب سے بڑا نقصان ہمارے خاندان کو ہوگا اور خاندان کا انسیچوشن اگر تباہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی گروت کے لیے اپنے آنے والے جنریشنز کی رسپونسیبیلٹی سے دستبردار ہو رہے ہیں اور یہ بہت بڑا کرائم ہوگا یہ عورتوں کے لیے بہت بڑا کرائم ہوگا مردوں کے لیے بڑا کرائم ہوگا لیکن بہرحال بوٹم لائن یہی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں میں یہ دل سے اس بات کو سمجھتا ہوں میرے تین بیٹے ہیں اور میں اپنی وائف کو یہ کہا تھا اور یہ بات میرے والدین نے مجھے سکھائی تھی کہ بیٹا اگر تم نے تینوں بیٹوں کی تربیت ایسی کر لی کہ یہ عورت کی احترام پہ حیثت عورت کرنے کے قابل ہو جائیں گھر سے باہر تو اس کا مطلب آپ نے رڑکوں کی تربیت بلکل ٹھیک کی ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جتنا عورت کے اوپر پردہ کے لیے ہمیں زور لگانا چاہیے اس سے بہت زیادہ لڑکوں کی مردوں کی آنکھوں کے سامنے ہیا کے پردے کو ڈالنے کے لیے اس سے بھی زیادہ زور لگانا چاہیے تو جہاں تک عورت کی حقوق کی جو بات ہے یہ بہت جنون بات ہے مگر اس کا پور تشدد طریقہ یہ میرے خیال میں کانٹر پروڈکٹیو ہے اس سے خاندان تباہ ہوگا خاندان تباہ ہوگا تو آئندہ نسلیں تباہ ہوگا تو یہ میرے کچھ بکھرے بکھرے سے خیالات ہیں اس سے تینکی